جموعہ کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر مشتاق بٹ نے آج پی ایس کاکا کے ساتھ مل کر راجوری میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور جل جیون مشن سکیم کی امپلیمنٹیشن پر سوالیاں نشان لگایا ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جل جیون مشن نامی ایک بڑی سکیم کی شروعات کی گئی تھی جس کا مقصد ہر ایک گھر تک نل کے ذریعے پانی سپلائی پہنچانے کا تھا مشتاق بٹ نے کہا کہ راجوری ظلہ میں بھی جل جیون مشن سکیم کے تحت بڑے پیمانے پر پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن ان میں کام کے میار کچھ ایک جگہوں پر صحیح نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مطلقہ محکمہ پراپر کوالٹی چیک میں ناکام ثابت رہا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ایک جگہوں پر اس سکیم کی بہالی اب سوالیاں نشان کے گیرے میں ہے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ایک جگہوں پر ٹھیکے دار تمام گائیڈ لائنز کو تاک پر رکھ کر پانی کی پائپس کو یا تو زمین کے اوپر ہی رکھ رہے ہیں یا زمین میں زیادہ گہرے نہیں جا رہے جو کہ صاف بیان کرتا ہے کہ جل جیون مشن سکیم کی گائیڈ لائنز کو یہاں وائلیٹ کیا جا رہا ہے سنٹر گوھر میں نے ایک بڑی اچھی فالسی تھی کہ سٹیٹ کے اندر جل جیون مشن ایک جو پوری سٹیٹ کے اندر لاغو کیا تھا تاکہ جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں خاص کر کے گاؤں میں ایک سنٹر کی بڑی بہترین یہ ایک سکیم تھی کہ گرگر تک پانی پہنچے یہ بہت بڑی اچھی سکیم تھی سنٹر گوھر میں نے اس کے لیے کروڑوں خربور پہ یہاں پہ ہماری سٹیٹ میں بھیجے جس میں ہم نے دیکھا بھی کہ کہیں بار دس یا بیس پار پہ نہیں ملتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی تعداد میں ہر پنچائد کے اندر سات کروڑ دس کروڑ جو امور تھا وہ آیا تھا کیونکہ کافی ایسے گاؤں تھے جو انٹیچ تھے جہاں پہ پانی نہیں پہنچا تھا ایک بڑا اچھا یہ ایک مشن تھا جو سنٹر گوھرمنٹ کا تھا کہ ہر گھر میں پانی پہنچے لیکن اس میں ایک ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس کا ٹنڈر ہوا یہ ٹنڈرنگ ہوئی تو خاص کر کے زیادہ تعداد میں لوگ تھے وہ بڑے بڑے ٹھیکیدار کوئی جموں کا تھا کوئی پنچ کا تھا کوئی کھٹوے کا تھا انہوں نے پورے ڈسٹرک کا ہمارا روزوری اور پنچ کا انہوں نے میں کہوں گا ایک ٹھیک آمار لیا انہوں نے یہ لے لیے کام ٹھیک ہے وہ کام کر سکتے ہیں ہمیں اس میں کوئی تراز نہیں ہماری کام ہونے چاہیے لوگوں کے گھر تک پانی پہنچنا چاہیے اور انڈر ٹیکنگ ہمارا پیچی ڈیوارڈ میٹ تھا جو جل شکتی ہے اس کے انڈر یہ کام ہو رہا تھا جو ٹیکنیکل ہمارے لوگ ہیں اسی کے انڈر ٹیکنگ انہی کے تھا لیکن بد قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری بد قسمتی ہے روزوری پنچ کے لوگوں کی کہ جب ان بڑے ٹیکے داروں کو کام ملا تو انہوں نے سب لیٹر پہ چھوٹے ٹیکے داروں کو کام دے دی اور چھوٹے ٹیکے داروں نے کام کیا کیا کہ جہاں من مرضی آئی انہوں نے پائپے بچھانی شروع کر دی اور ایک چیز میں بتاؤں گا صرف میں ایک ہفتے کا ٹائم میں ماند رہا ہوں آپ سے تمام میڈیا کا شکر بزار ہوں ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو پورے ڈسٹک کے ویڈیو دکھاؤں گا جہاں جہاں پہ یہ پائپے بچھی ہوئے ہیں جن ٹیکے داروں نے سب لیٹر پہ لیئے ہیں مینڈ ڈفالٹر تو میں کہوں گا وہ ہے جو اس کا مینڈ ٹیکے دار ہے اور آج تک ہم نے کہا ہی دیکھا ہی دی ان کو کروڑوں کے حساب سے یہاں پیسہ آیا ہے دونوں ڈسٹکوں میں لیکن ہم نے دیکھا لی ان کو دیکھے گا میں یہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ اگر کوئی ٹھیکے دار جمعوں کا ہے تو انڈر ٹیکنگ ہمارا جل شکتی ہے ہمارا جو ڈیپارڈمنٹ کے ایکشن سا بیٹھے ہیں جو ہمارے اے ڈوڈی سا بیٹھے ہیں یہاں کے لوکل بھی ہے آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم آپ گرونڈ پہ جائیے گا ایکشل پجیسن تو دیکھئے گا پھر جہاں جب یہ ٹنڈر ہوتے ہیں آپ پائپیں دیکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں جو پائپیں دیکھیں آپ گرونڈ فلور کے اوپر ایسے ہی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہیں سے چھینچ وہ نیچے گئے ہیں کہیں سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ روڈ کی کراسنگ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے زمینوں کے بیچ میں سے گئی ہیں خدا نہ کرے اگر کہیں وہ زمین اے کسان ہے ہماری زمینیں زیادہ تر یہاں کسانوں کی زمینیں ہیں تو کل وہ جب حل کے لیے زمین میں یا کچھ ٹریکٹر لگائے گا تو وہ مجھے لگتا کہ ہنڈر پرسنٹ وہ پائپیں باہر آئے جائیں گی درون سے کیونکہ چھینچ سارے گئے ہیں جبکہ میں نے میرا یہ کنسپٹ ہے کہ کم از کم جب ان کو پیمیٹ ہوتی ہے دو فٹ یا ڈیڑھ فٹ یا دو فٹ یا تین فٹ ڈیپ کے یہ پیسے دیتے ہیں کہ پائپ تین فٹ زمین کے لیچے ہونی چاہیے تاکہ کہیں بھی ہماری جو پائپ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اس لیے لیکن اوپن پائپیں جتنا بھی ہمارا ڈیبارٹمنٹ ہے اور جتنا بھی ہمارے سب لیٹر پر تھےگے داروں نے لیے ہوئے کام ہمیں کسی تھےگے دار سے گلہ نہیں ہے لیکن جہاں غلط ہوگا وہاں ہم ضرورت بولیں گے کیونکہ یہ ہمارا لوگوں کا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کو آج اگر سنٹر گورنمنٹ ہے ہم شکر گزار ہیں سنٹر گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے ہمیں فنڈ دیا اور پائپیں دی اور جمہو کشمیر کے اندر جو سرکار نے کہا تھا موڈی سرکار نے کہا تھا لوگوں کو پانی پہنچ تو رہا ہے لیکن گروڑ پر ایکچل کام نہیں ہو رہا ہے پائپیں زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہیں میں یہ کہوں گا کہ میں پوری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا پورے ڈسٹ کے اندر کہ پائپیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں میں سی بی آئی جتنے بھی ہماری یہاں پہ ایجنسیاں ہیں یہاں پہ کام کرنے والی بڑی ایجنسیاں ہماری میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی پوری چھان بھی نہیں کی جائے کہ اتنا بڑا گھٹالا ہے اس ڈیوارڈمنٹ کے اندر کہ اتنا بڑا گھٹالا ہے خاص کے لئے شکتی مشن جو یا انڈرٹیکنگ جس کے یہ کام چاہ رہا ہے کہ ان کے اوپر پوری نکواری کی جائے اور پورا چک کیا جائے گرون پہ اگر کہیں ہم گلت ہیں تو ہمیں گلت بتایا جائے اگر وہ تین فٹ ڈیپ ہے کم از کم دو فٹ ہو جائیں پائپ کو بچے ہماری اب جب یہ پائپ ٹوٹ جائے گی کہیں پائپ ٹوٹ جائے گی کب کون ریپیر کرے گا اس کو پھر وہی مسئلہ بن جائے گا پانینی لوگوں تک پہنچے گا میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کہ ہماری اجنسی اس پر نظر رکھیں اور جو بھی ڈیفالٹر ہے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی لوگ غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو غلط کر رہے ہیں ان کے اوپر پورا شکنجہ کسا جائے اور ڈیپارٹمنٹ کو بھی ضرور یہ پوچھا جائے کہ اگر انڈرٹیکنگ آپ کے ہے اگر کھربو روپے یا ہماری میں صرف اپنی پنچائٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے ڈسٹرک کی بات کر رہا ہوں پورے ڈسٹرک کے اندر اور خاص کر کے ہماری چار پنچائٹیں آپ اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی وہی خستہ علی ہے میں ضرور اپیل کروں گا ڈیسٹرک صاحب سے بھی کہ وہ بھی ہمارے ڈسٹرک کے مالک ہے وہ بھی وزٹ کریں کہ ہم غلطوں نہیں وہ بھی دیکھیں کہ پائٹنے کہاں کہاں زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں یہ ہم مانتے ہیں کہ کہیں اگر یہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے بنجر ہے یہ ضرور کہیں گے لوگ نہیں جی یہاں پہاڑی تھی مانتے ہیں جہاں پہاڑی ہے جہاں زمین نیچے نہیں جا سکتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن maximum 99% جو زمینہ ہے ہماری زرکیز زمینہ ہے وہاں پہ جا سکتی ہے وہاں پہ کسی آدمی نے کوئی طراز نہیں کہا کہ ہماری زمین سے لے جاؤ کیونکہ جہاں پہاڑی جا رہا ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں وہ باہر کے تو نہیں ہے اگر ہمیں سبھیوں سے ہم پانی شہر میں پی رہے ہیں آج گاؤں میں اگر ایک سکیم گورنمنٹ نے اچھی سکیم نکالی ہے تو implement میں کہوں گا کہ implement نہیں ہو رہا ہے اس سکیم کی یہاں پہ دجیاں ڈائی جا رہی ہیں دجیاں ڈائی جا رہی ہیں کیونکہ proper چینل طریقے سے یہ پائپے نہیں لگ رہی اس کے لیے میں پوری جتنی ہماری اجنسی کے اس کے انقواری کریں اور میں یہ ضرور کہوں گا ہم کریں گے کہ کم از کم جو یہ پائپے ہیں یا ان کی جو ویڈیو ہیں یہ ہم آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے آتی ایک دن دو یا چار پانے دن کے بعد ضرور آپ اپنی پبلک کو دکھائیں اور جتنی اجنسیاں ان کو دکھائیں کہ یہ کام ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں ایک بار سنٹر گورنمنٹ کا اور موڈی سرکار کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی سکیم ہماری سٹیٹ میں دی اور گھر گھر تک جو پانی پہنچ رہا ہے لوگوں کو اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں سٹر گورنمنٹ کا اور سٹیٹ گورنمنٹ کا اور گورنر مہدے کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی وہ تو بیٹھے ہوئے جمعوں میں تو ہر چگہ تو وہ جا نہیں سکتے کام از کم ہمارے جو ملازم ہیں ہمارے بائی ہیں ایک سین ہیں اے ڈبلی ہیں ایک سین ہیں ہم ان سے ریکیسٹ کرتا ہے کہ کم از کم آپ پہ جائے جہاں پہ کمی ہے اس کو آپ پورا کر لیں ہمارے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ دجیاں اڑا رہے ہیں ہماری اس مشن کی یہ نہ ہو رہے اور لوگوں کو گھر گھر تک جیسے سکیم ہے پانی لوگوں کو پہنچیں اور جو پائلپیں جہاں پہ زمین پہ سامنے پڑی ہوئی ہیں اس کو دوبارے کریں تب تک میں جو ہمارا ٹیکنکال ایک ونگ ہے جو مشن ہے ہمارا جو پی اچی کا جل شکتی مشن ان سے ہماری ایک ریکیسٹ ہے کہ کام از کام لوگوں کی جو سینٹر جو جمبوں سے یا پونٹ سے بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں ان کی پیمیٹیں نہ دی جائیں جب تک کہ کام ہمارا کبلیٹ نہ ہو لوگوں تک کام پانی نہ پہنچیں تب تک ان کی پیمیٹ روکی جائیں اس کے بعد ویریفائی کر کے ان کی پیمیٹ کریں ہمیں کوئی طراز نہیں ہوگا میں شکر گزار ہوں آپ میڈیا کا جو ہماری پچھلی ہوئی آواز اور دھبائی ہوئی آواز لوگوں پر جو اس طرح کے بڑے لوگ ہیں آپ میڈیا والے جو ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری سٹیٹ گورڈ میں طرح کو ڈسٹک کی اور ایجنسیوں تک ہماری مہت پونٹ کی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس کی پوری جو ہے وہ چھانگل کی جائیں میرے ساتھ مسٹاک بٹ ساب میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے جو انیسیوٹیو لیا کہ جبکہ جل جیون میشن کا جو ایک پیسہ جو پروڑ روکر میں آ رہا تھا جب وہ پیسہ آتا ہے جب گروڑ میں جب کام شروع ہوتا ہے تو جب کام جو جو جل جیون میشن کا ایک مطلب تھا کہ گرگر پانی پونچنا تو جب پائپر ڈالی جاتی ہیں روڑ سے بلکل اوپر بچھائی جاتی ہیں ڈالی جاتی ہیں اس میں جو تین پٹ نیچے جانے کا ایک جو ڈیکرم تھا اس میں نہیں کہ وہ انڈر ٹیکنگ بائی ایکشین شاہب اور ای ڈالی ہو میں کہتا ہوں آپ کو ایک ہفتے کام ٹائم دے رہے ہیں آپ میں اور مستاک بار صاحب آپ کو پوری ڈسٹک ریجوری پونچ کے جو ہم کچھلے ہوئے لوگ تھے سینٹر گوررمنٹ نے اتنی اچھی سکیم دی تو اس سکیم کا جو اتنے کروڑڑوں پر فنڈس آیا جو فنڈس کی اچھی جگہ پیسے لگایا جو فنڈس لگ رہا ہے اس کی پائپس کو گراؤنس میں بھی ان کے ساتھ کام ایک ٹھیک کریں اور ایکشین ساتھ میں دوبارہ بولتا ہوں آپ جاگے اور جو گراؤنس میں کام ہوا ہے آپ دیکھیں ایک ہفتے میں ہم آپ کو ریجوری پونچ کی سارے ڈسٹک سی ویڈیو بھی پروائیڈ کروا دیں گے جو جو ٹھیکے داروں نے آپ کے ساتھ کونٹیک کر کے جو بھی آپ نے ان کے مل بغت سے کام کیا ہے یہ کام ان کی پیمٹیں بند کی جائیں اور یہ پیمٹیں کیا بند کریں گے خود تو ساتھ ہوگی پیمٹیں نکالتے ہیں تو یہ مل بغت اپنی بند کریں اور ان کی جو آگے جو کونٹیکٹ چل رہے ہیں ان کی پیمٹیں بند کریں اور ان کا جو گراؤنس میں کام ہاں ان کی جیو ٹیک کے ساتھ پورا کام دیکھیں اور میں ڈسٹی ساب سے بھی فیل کروں گا آپ ڈسٹی ساب ایک بار جل جیوان مشن جو ہے ایک بار اس کیم کو دیکھیں اور اس کیم میں جو بھی کام ہوا ہے آپ ایک بار دیکھیں اور گراؤنڈ میں جو کام ہے وہ جیرو کا ڈسٹی ساب ایک بار دیکھیں